اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے ہم سب لوگ کلاسیکل میکینکس لیکچر ٹو میں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے بریف ریویو کیا تھا نیوٹونین میکینکس فورا سنگل پارٹیکل آج یہی کام ہم کریں گے فورا سسٹم آف پارٹیکلز سسٹم آف پارٹیکلز کے لیے ہم اس کی ایکویشن آف موشن لکھیں گے پھر ہم اس کے جو کانزرویشن لاؤز ہیں ان کو دیکھیں گے ہم سسٹم آف پارٹیکلز کے لیے لینئر مومنٹم اینڈ اینگلر مومنٹم جو ہے اس کو کیلکولیٹ کریں گے ٹھیک ہو گیا تو بچو سٹارٹ کرتے ہم اپنا سیکنڈ لیکچر میکینکس آف سسٹم آف پارٹیکلز ٹھیک ہو گیا اس میں سب سے پہلے ہمیں سسٹم آف پارٹیکلز کو انٹروڈیوز کروانا پڑے گا تو ہمارے پاس یہ سسٹم آف پارٹیکلز ہے ہمارے پاس یہ بہت سارے پارٹیکلز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ریفرنس کوارڈیلیٹ سسٹم ہے یا ایک فریم آف ریفرنس ہے اس فریم آف ریفرنس میں ایک فکس اوریجن سے او سے یہ ڈیفرنٹ پارٹیکلز آپ کو جو ڈسٹیبیوشن ہے ان پارٹیکلز کی وہ آپ کو نظر آ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان پارٹیکلز کا جو ڈسٹنس ہے فروم اوریجن وہ ڈیفرنٹ ہے یہ ڈیفرنٹ لوکیشنز پہ واقعہ ہیں ایک ریجڈ باڈی کے اندر ہیں یہ سارے کے سارے ایک ریجڈ باڈی کے اندر لیکن ان سب کی جو لوکیشن ہے فروم اوریجن ان کی جو پوزیشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ بچو دوسری بات جو ہے ان کا جو محس ہے ان پارٹیکلز کا وہ بھی ڈیفرنٹ ہے حالانکہ یہ سارے کے سارے ایک ہی ریجڈ باڈی کے اندر موجود ہیں لیکن اس کے باوجود سب کی لوکیشن بھی ڈیفرنٹ ہے اور ان سب کا جو میں ایسا ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہے تو بچو ایسا ہی یہ بہت سارے پارٹیکلز ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک سنگل پارٹیکل کو کنسیڈر کرتے ہیں اور پھر اس سنگل پارٹیکلز کا موڈل بنا کے ہم سارے پارٹیکلز کے لیے جو ہے وہ کلکولیشنز کریں گے تو جو ایک سنگل پارٹیکلز ہم یہاں پر کنسیڈر کرنے جا رہے ہیں کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں let's suppose میں یہ والا پارٹیکل کنسیڈر کر لیتا ہوں اور میں اس پارٹیکل کو کہہ دیتا ہوں آئیتھ پارٹیکل ٹھیک ہے آئیتھ پارٹیکل آئیتھ مطلب کوئی بھی پانچوہ چھٹا ساتوہ آٹوہ نوہ دوسمہ کوئی بھی ہو سکتا ہے تو میں اس کو کہہ رہا ہوں آئیتھ پارٹیکل اور اس پارٹیکل کا جو اوریجنز سے پوزیشن ہے اس کا جو پوزیشن ویکٹر ہے وہ ہے ہمارے پاس آر آئی اس کے علاوہ یہ ہے ہمارا اس ریجن باڈی کا سینٹر آف میس اور سینٹر آف میس کا جو پوزیشن ویکٹر ہے وہ ہے ہمارے پاس کیپٹل آر تو بچو یہاں پر ہمیں سینٹر آف میس کو بھی ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ یہ سینٹر آف میس کیا ہوتا ہے بچو سینٹر آف میس کسی بھی ریجن باڈی میں وہ پوائنٹ ہوتا ہے جس پوائنٹ پر اس کا سارے کا سارا میس کنسنٹریٹیڈ ہوتا ہے یا it seems جو ریجن باڈی ہے اس کا سارے کا سارا میس ایک ہی پوائنٹ پر ایکٹ کر رہا ہوتا ہے اس کا سارا جو ویٹ ہے وہ ایک ہی پوائنٹ پر ایکٹ کر رہا ہوتا ہے and that point is known as سینٹر آف میس ٹھیک ہوگے تو سینٹر آف میس کو رفلی ہم کبھی کبھی سینٹر آف گریوٹی بھی کہہ دیتے ہیں یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جس پوائنٹ پر اگر آپ فورس لگائیں گے تو ریجن باڈی میں کوئی torque یا کوئی rotation پیدا نہیں ہوگا یعنی کہ اس point پر کسی بھی ریجن باڈی کو balance کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس ایک ریجن باڈی ہے اگر اس ریجن باڈی کا یہ والا point سینٹر آف گریوٹی ہو اس کے سینٹر آف گریوٹی یا سینٹر آف میس پہ اگر میں اس کو کوئی sport پروائیڈ کروں تو یہ without any rotation یہاں پر balance ہو جائے گا تو یہ point کہلاتا ہے سینٹر آف میس اپنی graduation میں center آف میس کے بارے میں پڑا ہوگا اب center آف میس calculate کس طرح سے کیا جاتا ہے اس کا فارمولا بھی ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں تو بچو center آف میس کی جو position ہوتی ہے from origin اس کو ہم r سے represent کر رہے ہیں اور یہ position جو ہے اس کا فارمولا ہمارے پاس ہوتا ہے جی mi ri divided by capital m یا total mass of the rigid body mass of individual particles point particles in a rigid body اور r جو ہے ان سب کا distance from origin تو بچو یہ ہمارے پاس mathematical relation ہے center آف میس کے لیے اس کی position یا اس کا جو position vector ہے وہ calculate کرنے کا اچھا جی اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں جی equation of motion for a system of particles last lecture میں بھی ہم نے equation of motion calculate کی تھی لیکن وہ equation of motion تھی for a single particle اب ہم نے equation of motion نکالنی ہے for the collection of particles ٹھیک ہے for the system of particles ٹھیک ہے تو بچو equation of motion کیسے لکھی جاتی ہے with the help of newton second law newton second law ہی ہماری equation of motion ہوتا ہے تو ہم اپنا کام start کرتے ہیں جی from newton second law اس کے مطابق f is equal to dp over dt rate of change of momentum بچو اب کیا ہے کہ یہ system of particles اس کے اندر بہت سارے particles ہیں اور وہ particles internally ایک دوسرے کے اوپر forces لگا رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے system کے اوپر external forces بھی لگ رہی ہیں تو یہاں پر دو قسم کی forces ہیں ایک internal forces ہیں اور دوسری ہمارے پاس external forces ہیں تو بچو جو net force ہمارے پاس آئے گی net force ہمارے پاس ہوگی external forces ٹھیک ہے جی plus all the internal forces external forces on i-th particle جس particle کو ہم consider کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اس particle پر لگنے والی external forces plus internal forces اس particle پر لگنے والی internal forces ٹھیک ہے تو یہاں پر میں internal forces کے لیے j f j i لکھ رہا ہوں اب اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ forces forces due to all other particles on i-th particle i particle جو ہے اس پر لگنے والی تمام forces دوسرے particles کے وجہ سے دوسرے particles کو ہم کس سے represent کر رہے ہیں j سے ٹھیک ہے تو ہمارا particle کیا ہے جس کو consider کر رہے ہیں وہ ہے i تو i particle پر لگنے والی forces باقی تمام particles کی وجہ سے تو اس کو ہم represent کر رہے ہیں f j i سے تو بچو یہ ہماری کیا ہے یہ ہے ہماری internal forces i-th particle پر لگنے والی اور یہ کیا ہے ہماری external forces acting on i-th particle ہم لکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے یہ کیا ہے جی forces acting on i-th particle تو یہ کون سی forces ہیں بچو یہ ہیں external اور یہ کیا ہے internal forces internal forces on i-th particle اور particle اور external forces on i-th particle ٹھیک ہو گیا تو اب یہاں پر replace کر دیں تو ہمارے پاس یہ بن جائے گا اسے ہم کہہ دیتے ہیں equation one تو یہ بن جائے گا f is equal to sorry اب یہاں پر f کی جگہ ہم put کریں گے f i external forces plus submission over j f j i ٹھیک ہے یہ ساری internal forces اور یہ ساری external forces f کی جگہ ہم نے یہ لکھ دیا is equal to d over dt اور بچو p کس کے برابر ہوتا ہے p برابر ہوتا ہے mv کے تو ہم یہاں پر i-th particle consider کر رہے ہیں اس لئے ہمارے پاس آئے گا m i v i بچو اب اسے ہم کہہ دیتے ہیں equation number two اب یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں ہم بات کر رہے تھے صرف i-th particle کی لیکن اگر ہم سارے particles کی بات کریں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا اگر سارے particles کی بات کریں گے تو اسی equation کو ہم sum کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس سارے particles کی equation of motion آ جائے گی تو یہاں پر ہم sum کر لیتے ہیں جی sum over i دونوں طرف sum کر لیتے ہیں اور اس طرف بھی ہم کر لیتے ہیں sum over i تو یہ کیا بن جائے گا جی d over dt m i v i اور یہاں پر کیا آ جائے گا f i external forces plus internal forces j i اور f j i ٹھیک ہے بچو تو دونوں طرف یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی ہم نے کیا کر لیا sum کر لیا اب اس sum کو ہم ان دونوں کے ساتھ لکھ لیتے ہیں تو یہاں ہمارے پاس آ جائے گا sum over i f i یہ ہو گیا external forces plus اب یہ sum اور یہ sum دو sum ہو جائیں گے sum over i sum over j f j i is equal to sum over i m i v i اور یہاں ہمارے پاس آ جائے گا d over dt t بچو بچو اب یہ جو ہمارے پاس internal forces ہیں ان کو تھوڑا ہم simplify کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ sum over i sum over j تو ہم اس کو ایک ہی sum میں لکھ سکتے ہیں ہم اس کو لکھ سکتے ہیں sum over i and j بچو یہ i اور j دو different integer ہیں i اور j برابر نہیں ہیں اور آگے ہمارے پاس کیا ہے f j اور i بچو اب یہاں پر newton third law جو ہے جسے ہم law of action reaction بھی بولتے ہیں اس کے مطابق اگر internally forces مجود ہیں اگر باقی سارے particle i particle پر force لگا رہے ہیں تو اس کے reaction میں i particle بھی باقی سارے particle پر force لگا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ہمیں law of action reaction کی یہ والی assumption کو consider کرنا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ جو internal forces ہیں یہ ہمیشہ اکیلے exist نہیں کرتی بلکہ یہ exist کرتی ہیں in the form of pairs یہ pairs کی شکل میں exist کرتی ہیں تو یہاں پر دیکھیں i اور j برابر بھی نہیں ہے i ایک different integer ہے اور j ایک different integer ہے اس کے علاوہ یہ جو internal forces ہیں یہ ہمیشہ pairs کی شکل میں پائی جاتی ہیں تو بچو اس کو پھر ہم لکھ سکتے ہیں اس کو ہم لکھ سکتے ہیں some اور یہ جو ہمارے پاس internal forces ہیں اب یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ forces of j particle on i particle اور اس کے reaction میں forces of i particle over j particles ٹھیک ہے بچو یعنی کہ اگر j particle i پر force لگا رہے ہیں تو i particles بھی j پر force لگا رہے ہیں یہ دونوں forces law of action reaction کی مطابق یہ دونوں forces equal ہیں اور ایک دوسرے کے opposite ہیں اس کا مطلب ہے کہ f j i اور f i j یہ دونوں equal ہیں اور opposite ہیں اس لیے یہاں پر کیا آئے گا minus آئے گا force ایک vector ہے اگر دو vector opposite ہوں تو ایک کے ساتھ کیا آنا چاہیے minus آنا چاہیے بچو اس کو اٹھا گیا یہ بن جائے گا f j i plus f i j is equal to یہاں کیا بچا zero اس کا مطلب یہ ہے کہ بچو یہ والا factor پورا کس کے برابر ہے zero کے یہاں کیا لکھ سکتے ہیں zero اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہمارے پاس factor تھا internal forces والا internal forces ساری آپس میں ہی balance ہو گئی ہیں تو total internal forces ہمارے پاس کیا ہو گئی zero بچو اب آپ واپس آجیں اس ایکویشن نمبر اس کو ہم three کہہ لیتے ہیں ایکویشن three میں آپ واپس آجائیں اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس internal forces ہیں یہ zero ہو چکی ہیں تو ہمارے پاس کیا بچا سرف ہمارے پاس بچا external forces تو sum of all the external forces sum of all the external forces on i-th particle is equal to یہ factor بچو کیا ہو گیا یہ factor zero ہو گیا ہے اور دوسری طرف ہمارے پاس کیا بچا ہے dt کو ہم یہاں ہی رہنے دیتے ہیں یہاں پر ہم ایک کام کرتے ہیں mi بچو جو vi ہے vi کو ہم لکھ سکتے ہیں d over dt of ri بلکل لکھ سکتے ہیں تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا d over dt d over dt یہ بن جائے گا d square over dt square اور mi ri بچو یہاں ہم divide کر دیتے ہیں m کے ساتھ ٹھیک ہے اور m کے ساتھ ہم multiply کر دیتے ہیں اگر یہ پورے factor کو دیکھا جائے تو یہ بن رہا ہے position vector of center of mass یہ دیکھیں یہ سارا factor یہ r کے برابر ہے تو اس کا مطلب ہے یہ position vector ہے center of mass کا تو یہ ہمارے پاس بن گیا d square over dt square اور اس کے جگہ ہمارے پاس کیا آگیا r تو یہ ہمارے پاس بن گیا m d square r over dt square بچو ہم نے پڑھا ہے کہ d square over لیکن یہاں پہ ہمارے پاس small r نہیں ہے بلکہ capital r ہے اور capital r کس کو represent کر رہا ہے center of mass کو اس کا مطلب ہے یہ d square r over dt square ہے یہ acceleration ہے لیکن کس acceleration ہے center of mass کا تو بچو ہمارے پاس کیا آگیا ہمارے پاس ایکویشن جو ہے ہمارے center of mass کا اور اس طرف ہمارے پاس کیا ہے اس طرف ہمارے پاس ہے sum of all the external forces on i'th اور یہ جو sum of all the external forces ہے اس کو ہم simply f سے represent کر دیتے ہیں f is equal to m a a center of mass تو بچو آپ اس equation کے ساتھ بہت اچھی طرح سے ہمارا جو system of particles ہے ہمارے system of particles کی equation of motion آگئی ہے اب اس equation of motion کی interpretation کرنی ہم نے ہم نے اس کو سمجھنا ہے کہ ہمیں بتا کیا رہی ہے بچو یہ اکویشن of motion تو یہ بتا رہی ہے کہ آپ نے جو external forces لگائیں ہیں system کے اوپر ان external forces کی وجہ سے آپ کا center of mass ہے وہ accelerate ہوا ہے آپ کا center of mass جو ہے اس نے جو ہے وہ straight line میں اس نے move کرنا شروع کیا ہے لیکن ہم forces تو پورے rigid body پر لگا رہے ہیں لیکن move صرف center of mass کر رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی سارا rigid body rest پہ ہے اور center of mass move کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا center of mass ہے وہ پوری کی rigid body کو represent کر رہا ہے تو ہمارا center of mass is the representative of the whole the complete rigid body تو یہی بات ہم نے start میں کی تھی کہ کسی بھی rigid body کو اس center of mass کی مدد سے represent کیا جا سکتا ہے اور یہ یہاں پر prove بھی ہو گیا کہ آپ نے جب forces لگائیں تو پورا rigid body move کر رہا ہے لیکن آپ کے پاس equation میں صرف center of mass آرہ ہے اس کا مطلب ہے center of mass ہی پوری rigid body کا نمائندہ ہے جو linear acceleration center of mass میں ہے وہ ہی linear acceleration پوری کے پوری rigid body میں ہے تو بچو یہ ہم نے equation of motion نکال لی فورا system of particles اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم نکالتے ہیں linear momentum تو آگے ہم چلتے ہیں جی اب linear momentum کی طرف تو linear momentum جو ہے ہمارے پاس system of particles کا آپ کو پتا ہے جی کہ پی کس کے برابر ہوتا ہے پی برابر ہوتا ہے م و کے لیکن اس کو ہم لکھ رہے ہیں جی م آئی و آئی کیونکہ یہاں پر بات ہو رہی ہے system of particles کی بچو و آئی جو ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں d over d t of ri ٹھیک ہے rate of change of displacement یا position vector is equal to velocity تو یہاں پر replace کر دیجئے یہ ہمارے پاس بن جائے گا sum over i mi اور d over dt of ri اب d over dt کو ہم یہاں لکھتے ہیں اگر d over dt ٹھیک ہے mi ri اور وہ ہی کام کریں جو ہم نے پہلے کیا تھا یہاں پر بھی divide کر دیں m سے اور m سے ہی multiply کر دیں تو بچو یہ جو پورا factor ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے یہ پورے lecture میں ہم نے بار بار اس کو استعمال کرنا ہے ایک اس کو استعمال کرنا ہے اور دوسرا ہم نے اس condition کو استعمال کرنا ہے یہ condition آپ نے پڑی ہے اس condition کو آپ نے استعمال کرنا ہے تو یہ دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں ان کو بار بار ہم نے repeat کرنا ہے تو بچو یہ پورا factor کس کے برابر ہے یہ r کے برابر ہے تو ہمارے پاس جو p ہے وہ برابر آگیا capital m into dr over dt کیونکہ یہ پورا کس کے برابر ہے r کے برابر ہے لیکن یہ velocity سے کیا مراد ہے velocity of center of mass تو جس طرح سے پہلے ایک equation آئیے ہمارے پاس ایک equation اور آگئی ہے equation 3 تھی ہمارے پاس تو اس کو ہم equation 4 کہہ دیتے ہیں اور اس کو ہم equation 5 کہہ دیتے ہیں ریپریزنٹ کر رہا تو یہ تھا ہمارا linear momentum اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے angular momentum کی طرف جی بچو اب ہم نکالنے جا رہے ہیں system of particles کا angular momentum سب سے پہلے step میں ہم نے اس of motion لکھ لی ہے اس کے بعد ہم نے اس کا linear momentum بھی بتا دیا ہے اور ابھی ہم نے بتانا ہے اس کا angular momentum تو linear momentum تو بڑا simple ہے آپ نے دیکھا کہ ہمارا object ہے اس پر جب force لگ رہی ہے تو وہ ایک straight line میں move کر رہا ہے اور center of mass جو ہے وہ پورے rigid body کے motion کو represent کر رہا ٹھیک ہے لیکن angular momentum یہ ہے یہ تھوڑا سا complex ہے ٹھیک ہے ابھی یہاں پر دیکھئے ہمارے پاس یہ ہمارا i-th particle ہے اور اس کا position vector ہے r ہے ہمارا center of mass is position vector r ہے اور center of mass سے i-th particle کی position ہے وہ ہمارے پاس ri prime سے ہم represent کر رہے ہیں تو بچو اگر ہم یہاں اس پر head to tail rule apply کریں یہ دیکھیں first vector r ٹھیک ہے اس کو head to tail rule سے جمع کریں first vector کا head اور دوسرے کی tail تو دوسرا vector کیا ہے ri prime تو یہ دونوں جمع ہو گئے اور یہ برابر کس کے ہیں ان کا resultant کیا ہو r i تو بچو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو لکھ سکتے ہیں ri is equal to r plus ri prime clear ہو گیا اب اگر ہم اس کا derivative لے لیں اس equation کا ٹھیک ہے جی اس equation کو ہم equation 6 کہہ دیتے ہیں اگر ہم اس کا derivative لے لیں تو یہ ہمارے پاس ہو گا d over dt of ri is equal to d over dt of r plus d over dt of ri prime اچھا بچو d over dt of ri یہ ith particle کے position vector کا derivative ہے تو بچو یہ ہمارے پاس آئے گا vi is equal to d over dt of r r یعنی center of mass کو represent کر رہا ہے تو یہ برابر آئے گا velocity of center of mass plus یہ position vector center of mass سے i کا distance ہے اس کو represent کر رہا ہے تو یہ ہمارے پاس آئے گا vi prime اسے کہہ لیں equation 7 اور یہ ہمارے پاس equation 8 وچھو equation 8 ہمارا angular momentum ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ angular momentum جو ہے وہ cross product ہوتا ہے کس کس کا momentum کا ٹھک ہو گیا اب یہاں پر ہم نے values put کرنی ہے بچھو ri جو ہے ri کی جگہ ہم کیا put کریں ri sum over i ri 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 prime اور cross product pae kis ka bribar mvi i ke لیکن vi i bhi v i ki value bhi bhi i ki value bhi put کر دیں تو ہمارے پاس آ جائے gah r plus ri cross product of m اور vi ki جگہ بچھو آئے gah v plus vi prime ابھی ہمارے پاس 1 2 3 اور 4 values ہو گئیں ٹھیک 2 values یہ اور 2 values یہ جب اس کا cross product ہوگا تو ہمارے پاس 4 values ہو جائیں گے تو cross product لینے بچھو تو ہمارے پاس آ جائے gah sum over i r cross v ٹھیک ہے اور ساتھ میں یہ آئے gah m r cross m v plus r cross m vi prime یہ آ جائے gah r cross m vi prime plus اب اس کی باری آگئی r i cross v تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس r i cross m v اور plus r i cross vi prime تو ہمارے پاس آ جائے گا r i cross m vi prime بچھو ہمارے پاس 1 2 3 اور 4 values آگئیں اب یہاں پر ہم تھوڑی simplification کر سکتے ہیں اور simplification کس طرح سے بچھو اب بات ہو رہی ہے angular momentum کی اور angular momentum کا مطلب ہے کہ ہمارا جو system ہے مثال کے طور پر یہ ہمارا rigid body ہے اور اس کو ہم نے یہاں fix کیا ہے اس center of mass سے اور اس طرح سے یہاں پر آئیت particle موجود ہے تو ہمارا آئیت particle یہ rotate کر رہا ہے about center of mass آپ گوھر کریں کہ center of mass جو وہ fix ed ہے center of mass rotate نہیں کر رہا ٹھیک ہے center of mass اس پوری rigid body کو represent ضرور کر رہا ہے لیکن آئیت particle یہ دوسرے particles rotate کر رہے ہیں about center of axis center of axis کے about تو اس کا مطلب ہے یہ center of mass fixed ہے center of mass velocity ہے zero ہو جانے چاہیے یہ center of mass velocity ہے یہ center of mass velocity ہے تو اگر ہم یہ condition پر apply کر دیں تو یہ دونوں factors ہمارے کیا ہو جائیں گے zero ہو جائیں گے اور پیچھے ہمارے پاس بچیں گے دو factors اور دو factors کیا بچ گئے جی ایک تو ہمارے پاس بچ گیا جی r cross m v i prime اور plus ہمارے پاس بچ گیا sum کو میں نے الگ لگ کر لیا ہے r i cross m v i بچوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے الگ لگ کر لیا ہے اس کو اور کو جو sum ہے اس کو میں نے الگ لگ لکھ لیا ہے اور اس طرف ہمارے پاس کیا ہے ہمیں پتا ہے left and right پہ angular momentum ہے بچوں یہ factor جو ہے اس کو بھی simplify کر لیتے ہیں تو یہ factor sum over i r cross m v i prime اس کو ہم یوں لکھ سکتے ہیں r r co sum سے باہر لکھ cross sum dr over dt clear ہو گیا تو further simplify کریں یہ ہو گیا r cross d over dt کو باہر نکال لیں تو یہ sum ہو گیا کس کا m i r i کا اب یہاں پر وہی کام کریں m سے divide کر دیں اور m سے multiply کر دیں بچوں جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ factor بار بار ہم نے throw out the lecture اس کو use کرنا ہے تو دوبارہ سے ذرا آپ remind کیجئے اپنے ذہنوں میں یہ factor کس کے برابر ہے capital r position vector of center of mass تو بچوں کیا ہو جائے گا ہمارے پاس ہو جائے گا یہ دیکھیں r cross m d by dt اور یہ پورا factor کس کے برابر آگیا r کے ٹھیک ہو گیا یہ پورا factor کس کے برابر آگیا r کے تو r cross m d r over dt کیا ہے velocity of center of mass بچوں یہ دونوں vectors جو ہیں یہ same direction میں ہیں اگر یہ same direction میں ہیں تو ان کا cross product ہے وہ کیا ہو جائے گا zero ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہمارے پاس factor ہے یہ والا factor r cross m vi prime is equal to zero clear ہو گیا تو بچوں یہ factor بھی ہمارے پاس zero ہو گیا تو ہمارے پاس صرف کیا بچا ہمارے پاس صرف بچا r i cross m v i تو ہمارے پاس بچا صرف r i cross m v i یہ r i پہ بھی prime ہے اور m v i پہ بھی prime ہے یہ بھی دونوں پہ prime ہے تو یہ دونوں پہ prime ہے تو بچوں اس طرف ہمارے پاس کیا ہے l اور یہ جو r r i prime cross m v کس کے برابر ہے بچوں یہ p کے برابر ہے تو یہ ہمارے پاس آگیا angular momentum of system of particles تو بچوں ہم نے angular momentum of system of particles جو ہے وہ calculate کر لیا ہے ٹھیک ہے آپ کے سامنے جو ساری assumptions ہیں جو ہم نے یہ دیکھی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اب ہم نے کرنا ہے law of conservation of angular momentum تو بچوں law of جی بچوں ابھی ہم نے کرنا ہے law of conservation of angular momentum law of conservation of of angular momentum بچوں ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارا angular momentum ہے l that is cross product of r and p ابھی ابھی یہ کریں کہ اس equation کی دونوں sides کا derivative لے لیں یہاں تک ہماری equation 8 ہو گئی تھی اور یہ ہماری equation 9 ہے equation 9 کو ہم use کر رہے ہیں law of conservation of angular momentum کو prove کرنے کے لیے تو بچوں derivative لے لیں یہاں پر یہ ہمارے پاس آجائے گا dl over dt is equal to یہاں پر derivative لے لیں d over dt of r cross p ٹھیک ہو گیا بچوں اب یہ cross product ہے جب derivative لیں گے تو یہاں پر product true لگے گا تو یہ ہمارے پاس آجائے گا sum کو ادھر لکھ لیں دی r over dt cross p اور plus ابھی ri کو ہم ویسی لکھ دیں گے اور cross dp over dt بچوں d ri over dt یہ کیا ہے یہ velocity ہے تو یہ ہمارے پاس آگیا جی vi cross p kis کے برابر ہوتا ہے یہ بھی mvi کے برابر ہوتا ہے plus sum یہ ہمارے پاس آگیا ri cross بچوں dp over dt rate of change of linear momentum بہت simple dp over dt is equal to f تو یہ جو dp over dt ہے یہ کس کے برابر آئے گا یہ ہمارے پاس برابر آئے گا fi کے تو بچوں یہ دیکھیں vi cross vi دو parallel vectors کا cross product کیا ہوتا ہے zero ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ پہلا factor ہمارے پاس کیا ہو جائے گا یہ پہلا factor ہمارے پاس ہو جائے گا zero plus یہ جو دوسرا factor ہے یہ ہمارے پاس بچ گیا ri cross fi اور اس طرف ہمارے پاس کیا ہے dl over dt اب اب جو f ہے f آپ کو بتا ہے کہ ہمارا جو system ہے اس پر external forces بھی لگ رہی ہیں اور internally forces بھی موجود ہیں بچو ہمارا جو f i ہے یہ برابر ہے external forces on i particle plus internal forces on i particle ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر یہ put کر دیجئے تو ہمارے پاس dl over dt یہ برابر آ گیا sum over i ri cross fi کی جگہ کیا پٹ کریں گے اب fi external forces plus fj اور fji internal forces ٹھیک ہے بچو تو اب یہاں پر ہمارا جو cross product ہونا ہے یہاں پر جو ہمارا cross product ہونا ہے یہ cross product r کا external forces کے ساتھ ہونا ہے اور پھر یہ cross product جو ہے وہ internal forces کے ساتھ ہونا ہے اب یہ پورشن ہے اگر آپ نے اس کو note کرنا ہے تو اس کو note کر ہم یہاں پر دیکھنے والے ہیں تو بچو یہ دیکھئے جو یہ والا فیکٹر ہے جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے اس کو ذرا الگ سے نکال لیتے ہیں یہاں پر اور اس کو ہم ذرا الگ سے سالو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے بچو یہ دیکھیں یہ دو سمیشن ہیں ان دو کو ہم ایک ہی سمیشن میں لکھ سکتے ہیں اور سمیشن آور آئی اور جے کٹھی ہو گئی جبکہ آئی اور جے دو ڈیفرنٹ انٹیجرز ہیں یہ برابر نہیں ہیں بچو یہ جو فیکٹر ہے یہ والا فیکٹر اس فیکٹر میں انٹرنل فورسیز ہیں اس کو ذرا ہم الگ سے سالو کرتے ہیں تو انٹرنل فورسیز جو ہیں وہ ہمیشہ پیر وائز اگزسٹ کرتی ہیں دیکھیں آر آئی کروس ایف جی آئی آر آئی ایز ایز آگیا اور ایف جی آئی انٹرنل فورسیز یہ کیا ہے انٹرنل فورسیز ڈیو ٹو جے پارٹیکلز آن آئی پارٹیکل پلس اس کے رییکشن میں اب یہاں پر یہ فورس کیا بتا رہی ہے کہ جے پارٹیکل آئی پارٹیکل پر فورس لگا رہا ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ اس کے رییکشن میں آئی پارٹیکل جے پر فورس لگا رہا ہے ٹھیک ہو گیا تو بچو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارا جے پارٹیکل ہے اور یہ ہمارا آئی پارٹیکل ہے یہ ہمارا فکسٹ اوریجن ہے جے پارٹیکل کا جو اوریجن سے پوزیشن ویکٹر ہے وہ آر جے ہے اور آئی پارٹیکل کا جو origin سے position vector ہے وہ ri ہے بچو اب یہ دیکھیں j particle i پر force لگا رہا ہے یہ دیکھیں fji j particle کی force i پر تو یہ force کی direction یوں ہوگی اب اس force کا جو position vector یا unit vector ہے وہ ہوگا rji یعنی کہ force ہے j particle کی i particle پر تو position vector بھی ہے j particle کا i particle کی طرف تو j particle کا position vector i particle کی طرف بچو اس پر ہم لگا سکتے ہیں vector addition head to tail rule of vector addition یہ دیکھیں یہ first vector یہ second vector اور یہ third vector تو first vector کا head first vector کیا ہے rj first کا head اور دوسرے کی tail دوسرا کیا ہے rji ان کو جمع کر لیں rj plus rji اس کو erase کر دیں اس سے آپ confused نہ ہو جائیں تو بچو یہ دیکھیں rj plus rji rji rj plus rji is equal to r i اور یہاں پر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ rji کو یہاں پر رہنے دیں rj plus اور ادھے جائے گا کیا ہو جائے گا minus rji is equal to r i minus rj اچھا اب ہم نے ایسا کیوں کیا ہے اس کی آگے چل کے ہمیں ضرورت پڑھنے والی ہے تو بچو اس کو اب ہم solve کرتے ہیں r کا product اس کے ساتھ الگ سے لکھ لیتے ہیں اور plus r کا cross product اس کے ساتھ ہم الگ سے لکھ لیتے ہیں بچو یہ دیکھیں fji اور fij ہم نے پڑھا کہ یہ action reaction forces ہیں دونوں equal ہیں اور opposite بھی ہیں اس لیے ایک کے ساتھ کیا آئے گا minus تو بچو fji کو آپ ویسی رہنے دیں تو fij جو ہے اس کی جگہ ہم لکھ سکتے ہیں fji لیکن ساتھ میں کیا لکھنا پڑے گا minus کیونکہ یہ برابر ہیں لیکن ایک دوسرے کے opposite ہیں اس لیے ہم نے fij کی جگہ کیا لکھ لیا minus fji یہ دیکھیں fij برابر ہے minus fji تو fij کی جگہ کیا آگیا minus fji اب یہ minus اور یہ plus کیا ہو گئے minus ہو گئے یہ بھی fji یہ بھی fji fji کو common لے لیا یہاں بچا ہمارے پاس ri minus یہاں بچا rj ri minus rj یہ دیکھیں ri minus rj کس کے برابر ہے یہ برابر ہے rji بچو بزرہ دیکھیں rji اور fji دونوں جو ہیں دونوں same direction میں ہیں دونوں parallel ہیں اگر یہ دونوں same direction میں ہیں اور parallel ہیں تو دو parallel vectors کا cross product کیا آتا ہے zero آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ والا factor جو ہے ہمارا یہ والا factor کیا ہو گیا یہ factor ہمارا zero ہو گیا تو ہمارے پاس جو d l over dt ہے وہ خالی اس کے برابر بچا تو بچو d l over dt ہمارے پاس اس کے برابر ہے تو یہ جو r cross f ہے اس r cross f کو ہم torque کہتے ہیں تو rate of change of angular momentum is equal to torque اب یہ sum of all the torques ہے تو یہ sum of all the torques کو ہم simply t سے represent کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس جو rate of change of angular momentum ہے simply بچو وہ کس کے برابر آ گیا ہے torque کے برابر آ گیا ہے یہاں پر ایک اور بات ہے آپ دیکھیں j particle force لگا رہا ہے i particle پر اور i particle force لگا رہا ہے j particle کی طرف تو یہ دونوں forces کا جو line of action ہے وہ same ہے بچو اس طرح کی forces جن کا line of action same ہوتا ہے ان forces کو کہتے ہیں central forces تو بچو یہ ہے action reaction law کی strong form اس سے پہلے میں نے بات کی تھی action reaction law کی weak form weak form میں صرف ایک assumption ہے اور وہ assumption کیا ہے کہ every action has a reaction اور strong form میں دو assumptions ہیں پہلی assumption وہی ہے کہ action reaction equal in magnitude but opposite in direction اور ساتھ میں جو second assumption ہے وہ یہ ہے کہ جو action reaction forces ہیں they must be central forces ٹھیک ہے ان کو ایک ہی line میں ہونا چاہیے اگر یہ دونوں assumption پوری ہو رہی ہوں تو اسے ہم کہتے ہیں strong form of strong form of action reaction law یا strong form of newton third law تو بچو اب اگر ہمارے پاس external torques جو ہیں وہ zero ہو جائیں اگر external torques zero ہو جائیں تو ہمارے پاس dL over dt zero کے برابر ہو جائے گا اور اگر ہم اس کو integrate کر لیں تو ہمارے پاس L جو ہے یہ کس کے برابر آ جائے گا constant کے تو بچو یہ ہے جی ہمارے پاس law of conservation of angular momentum اس سے پہلے ہم نے simple linear momentum بھی پڑا ہوا ہے اور law of conservation of linear momentum کیا ہوتا ہے کہ if all the external forces are zero this is called law of conservation of linear momentum and if all the external torques is equal to zero this is called the law of conservation of angular momentum بچو آپ نے دیکھا کہ جو linear momentum ہے وہاں پر ہم نے استعمال کیا تھا weak form of action reaction law یا weak action reaction law اور جو angular momentum ہے اس کے اندر ہم نے use کیا ہے strong action reaction law یا strong form of action reaction law یہاں پر use ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں forces جو ہیں fji اور fij یہ equal and opposite بھی ہیں اور اس کے ساتھ central بھی ہیں یعنی کہ ان کا جو line of action ہے وہ same ہے تو بچو یہ ہم نے law of conservation of angular momentum بھی کمپلیٹ کر دیا ہے اب ہم آگے بڑھنے والے ہیں اور آگے بڑھ کر ہم کرنے والے ہیں work energy theorem یعنی کہ relation between work and energy یا اس کو دوسرے لفظوں میں ہم energy conservation بھی کہہ سکتے ہیں تو آپ اس کو note کر لیجئے ویڈیو کو یہاں pause کریں اور یہ سارا آپ note کر لیں تو اب ہم آگے بڑھنے والے ہیں conservation of energy کی طرح تو یہ دیکھئے جی اب اس equation کو د over dt vi ڈوٹ vi نظر آرہا اس کو ہم ایسے بھی ہم solve کر چکے ہیں اس سے پچھل lecture میں ہم solve کر چکے ہیں اگر ہم product rule لگائیں تو d over dt vi vi ہمارے پاس آتا ہے one over two d over dt v square ٹھیک یہ product rule اگر آپ derivatives کا لگائیں تو یہ ہمارے پاس آتا ہے اب اس کو ہم replace کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس آئے گا one two two m i اور اس پورے کی جگہ اب کیا آئے گا one over two d over dt v square into dt اب یہ dt dt سے ہمارے پاس cancel ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا jy m i from position one to two m i one over two m i اور dv square یا اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں one two two d into half mv square ٹھیک ہے بچو اس پورے کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں اب اس کو اگر آپ integrate کریں تو یہ ہمارے پاس answer آئے گا one over two mv square اور limit ہے ہماری point one سے point two تک اس میں limits put کر دیں ہمارے پاس آ جائے گا one over two m i into v i square یہاں پہ آ جائے گا ہمارے پاس v two minus v one اور یہاں ہمارے پاس work from one to two اس کو لکھ سکتے ہیں one over two m i v square minus one over two m i v one square بچو یہ کیا ہے ہمارے پاس kinetic energy of center of mass یہ بھی kinetic energy of center of mass ہے تو بچو یہ ہمارے پاس آ جائے گا t2 minus t1 work from one to two work done is equal to change in kinetic energy تو بچو ہمارے پاس جو work done ہے یہ ہمارے پاس آ آ گیا change in kinetic energy پہ اس کو ہم کہتے ہیں work energy theorem اور یہاں پر ہم نے یہ suppose کیا ہے کہ ہمارا جو ہمارا جو motion ہے وہ restrict ہے along ایک axis کے اور جو work کرنے سے energy میں change آ رہا ہے وہ ایک ہی energy میں change آ رہا ہے تو بچو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ mechanics for system of particles ہم نے develop کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا اس کے ساتھ ہمارا lecture complete ہو گیا اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ ضرور comment کر کے پوچھ سکتے ہیں thank you allah